آج ہمارے ساتھ ایسی ہی ایک خوبصورت پرسنالیٹی موجود ہیں پروفیسر فیصل حاشمی صاحب سر وولکم ٹو دا شو اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے ان کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتے ہیں انہوں نے نہ صرف پاکستان میں اپنا نام روشن کیا ہے بلکہ یہ اپنی خدمات لندن یونیورسٹی میں بھی دے رہے ہیں سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان میں سٹڈیس کرنا اور اس کے بعد باہر جا کے اس کو اگے پرولانگ کرنا اور دن وہاں پہ اپنی سرویسز سرف کرنا مطلب کتنا مشکل ہے رویزہ بہت شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا آپ نے انگلیشن دی تینکیو سو مچ جہاں تک ایک سٹڈی سے ایڈکیشنل کیریئر ہے پھر آپ کو پروفیشنل کیریئر ہے جس طرح سے آپ اس کو پرولانگ کرتے ہیں بیسیکلی سب ایک سٹریٹیجی سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے بچلر کر لیا ماسٹر ڈگری کر لی اور آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں اور اس چیز کی جو پلانگ ہے اور ٹائم منیجمنٹ ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور ان مائل سٹون کو اچیو کرنا وہ چیزیں آپ کے لیے آپ کے ٹارگٹ تک پہنچنا بہت آسان کر دیتی ہیں ایک اچھی پلانگ ایک اچھے منٹر کا ہونا ایک اچھے گائیڈ مرشد کا ہونا آپ کو جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک بہت آسانی سے لے جاتا ہے لندن یونیورسٹی میں کوئی خاص کردار ہے آپ کا اس کو بھی وضاحت کرنی ہے جی رویزا میں نورتھمبری یونیورسٹی لندن کیمپس میں پروگرام ڈیریکٹر ہوں پروگرام ڈیریکٹر جیسے پاکستان میں آپ سمجھ لیں ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ جیسے نورملی یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو میری ٹیچنگ کا ہے وہ مینلی کلاوڈ کمپیوٹنگ لیٹسے مشین لرننگ ڈیپ لرننگ امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کے والے سے آ جاتا ہے ڈیجٹل لیڈرشپ آ جاتی ہے انویشن ان بیزنس ان ٹیکنالوجی ہے ڈیٹا سائنسز ہے کلاوڈ کمپیوٹنگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس طرح کے جو ایک فیچریسٹک ٹیکنالوجیز ہیں ان پہ جو ہے وہ میں ڈیلیور کرتا ہوں صرف کمپیوٹنگ اور تعلیم کے میدان میں کیریئر بنانے کی تحریک آپ کو کیسے ملی اگر پاکستانی سٹوڈنس چاہیں تو کیا ان کو بھی یہ تحریک مل سکتے ہیں رویزہ مجھے تحریک کیسے ملی کہ میں خوش قسمت تھا مجھے ایک اچھے استاد مل گئے ویسے تو ساری عمر ہی بہت اچھے ملے دو حسنیوں کے نام میں لازم لینا چاہوں گا سر شریف تھے میری ایف ایسی بی ایسی کے زمانے میں انہوں نے کہا کہ فیصل تم دو چیزوں میں اچھے ہو ایک تم میتمیٹکس میں اچھے ہو اور ایک تم مینجمنٹ میں اچھے ہو تو میں نے اپنی پوری زندگی ان چیزوں کے ساتھ ہی رکھی دوسرے میرے استاد ریسنٹ ہم انہیں جی ڈیجیٹل لیڈر کہتے ہیں ڈاکٹر ارشد ان کی وجہ سے بہت مجھے انسپائریشنز ملی انہوں نے بڑا اچھا گائیڈ کیا اور ان کی لیڈرشپ میں اب میں بڑی جلدی جو ہے وہ ایک اچھا اصطاد ایک اچھا مرشد پھر آپ کو منزل پہ لے جاتا ہے تو جو تحریک ہے اس میں نوجوان کیسے اپنے آپ کو وہاں لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں آپ نے ماسٹر ڈگری کر لی پاکستان سے بیچلر کر لیا ماسٹر کر لیا لیکن اگر آپ کو آپ کی ورث کے مطابق مارکٹ سے ریسپونس نہیں آرہا تو آپ کو اپنی سٹیٹیجی چینج کرنی چاہیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں اپنے آپ کو بیٹر سیل کر سکتے ہیں دیکھیں نولیج آپ کے بعد سیم ہے لیکن اپنے پلیٹ فارم دیکھنا ہے کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پہ اپنے آپ کو بیٹر ریپریزنٹ کر سکتے ہیں دنیا میں بہت سے مثالیں ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لوگ چوہے ہیں وہ اپنے آپ کو اچھے طرح سے پیپیر کرتے ہیں ایک چیز میں لازمین کہوں گا دیکھیں ہمارے بچے جو پاکستان میں وہ زیادہ ڈگری کر لیتے ہیں لیکن ڈگری کے بعد ان کو جوب اس سچ نہیں ملتی یہاں پہ ایک چیز میں ہیلیک کر رہا چاہیے اور جوب اگر مل بھی جائے تو آپ کی جو سٹڈیز ہیں وہ پریکٹیکلی جب آپ جا کے کام کرتے ہیں جی اس میں یہ ہے کہ ان کو میں سجیسٹ کروں گا ایوت کو کہ وہ سرٹیفیکیشنز کی طرف آئیں سرٹیفیکیشنز کی طرف آ جائیں یہ ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے آفکورس ہماری ایوت جو ہے ریسپیکٹ کرتے ہیں سرٹیفیکیشنز کی آپ کے باس ایمازون اے ڈیوی ایس کی سرٹیفیکیشنز ہیں ایمازون ویب سرویسز آپ کے باس سیسکو کی سرٹیفیکیشنز ہیں مایکروسافٹ کی بہت سی سرٹیفیکیشنز ہیں سر اکیس سال کے اس تجربے میں کمپیوٹنگ ڈپارٹمنٹ میں کتنی تبدیلیاں دیکھی ہیں اور کیا لگتا ہے کہ سٹوڈنٹس کیسے سے ایکسپیٹیس حاصل کر سکتا ہے رویزہ اگر میں دیکھتا ہوں جب میں نے سٹارٹ کیا تو میبی ہم کمپیوٹر کو فلاپی ڈسک سے بوٹ کرتے تھے 5.5 3.5 اور جب ہارڈ ڈسک ملی تو ہمیں فلاپی سے بوٹ نہیں کرنا پڑے گا سونی ارکسنز اے آئی آگئی ہے اے آئی آگئی ہے اے آئی آگئی ہے اے آئی آگئی ہے آپ کے دیجٹل ٹوینز ہیں میٹا ورس ہیں بہت سی لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں دیکھیں وقت بہت بدل گیا ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس آگئی ہے چیزیں بہت آگے چلی گئی ہیں اور ہمیں بھی ہمارے معاشرے کو ہماری یوز کو بھی اتنا ہی لیٹس ٹیکنالوجیز کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے اور ان کی ایمپلیمنٹیشن کرنی چاہیے اور یہاں پہ ایک اور ورڈ میں لازمین ایڈ کروں گا کہ یوز کو جو ہے وہ اینتر اپرینورشپ کی طرف آنا چاہیے انہیں خود اپنے بزنس سٹارٹ کرنے چاہیے اور نئے آئیڈیا کے ساتھ ان کو آنا چاہیے ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں وہ انٹر اپرینورشپ میں بہت زیادہ اور بہت اچھے دیکھے سے پرفارم کر رہی ہیں سر اگر ہم ڈیفرنس کی بات کریں یہاں کی سٹڈیز کی اور باہر کی سٹڈیز کی آپ کمپیوٹنگ ڈپارٹمنٹ کی ہی بات کر لیں تو کتنا بھرا فرق ہے فرق اس میں میں ایک چیز کہوں گا کہ پیکٹیکل نالج بہت ضروری ہے میں نے انڈسٹری میں کام کیا کافی عرصہ میں نے انڈسٹری میں کام کیا 8-9 سال اور اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بچوں کو کوئی بھی پروجیکٹ کرواتے ہیں کوئی بھی آپ لیٹس اے آسائنمنٹ دیتے ہیں تو آسائنمنٹ بیسیکلی ہم ان کا نالج ٹیسٹ نہیں کرتے ہم انہیں کہتے ہیں کہ نالج ایمپلیمنٹ کر کے دکھائیں آپ ہمیں بتائیں کہ یہ نالج ہے اور اس نالج کو اگر ہم اس سیناریو میں ایمپلیمنٹ کریں تو کیا آؤٹپوٹ آئے گی بیسیکلی ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس مل جاتا ہے تو وہ ایکسپیرینس ان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے ایک تیسٹ سرچ کے مطابق جو بچے ہینڈز آن ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ 25% مور چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جلدی ان کو جوب مل جاتی ہے مارکٹ میں بلکل جلدی جوب مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس ساتھ ساتھ کوئی ٹیلنٹ بھی ہے اچھا سر مختلف سبجیکٹس آپ نے پرہائے سائنس کی بات کر لیں ڈیڈا بیس کی بات کر لیں کمپیوٹنگ کی بات کر لیں آپ کا پسند دیدہ سبجیکٹ کن سے میس میں فرس ٹائم جب جوب انٹریویو کے لیے گیا تو میتھمیٹکس دپارٹمنٹ میں میری جوب تھی تو مجھے جو بھی ڈیریکٹر سکول کے پرنسپل کہتے ہیں جی اب کیسے پڑھائیں گے آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز این سٹریٹیجیز کی ہیں میں نے کہا سر میں گول کے دماغ میں ڈال دوں گا آرے واہ تو مجھے مجھے امومن سپیشلی وہاں پہ یوکے میں بچے تھوڑا سا مشکل ان کو جو ہوم سٹوڈنٹس ہیں وہ تھوڑا سا ان کو ہوتا ہے کہ سمجھنے میں بہترین ٹیچر کی پہچان ہے جی کہ آپ سائی کی سمجھنے سٹوڈنٹ کی کہ اس کو کیسا سمجھانا ہے سر مختلف ملٹی کلر کے سٹوڈنٹس کو ظاہر آپ نے پرہایا ہوگا پاکستان کے سٹوڈنٹس بھی دیکھ لیے آپ نے باہر کے بھی دیکھ لیے کوئی ایسے ریمارکیبل مومنٹس کوئی ایسے سٹوڈنٹس جنگ کو بہت تفتہ سٹڈی کروانا ان کے لیے لرننگ بہت مشکل تھی آپ نے پھر بھی ان کو پاؤسٹ بھی کروایا اور بہت اچھے مارکس کے ساتھ دیکھیں رویسا جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کو سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو ایٹ دیٹ ٹائم میں اپنے آپ کو ان کے سیٹ پر رکھے دیکھتا ہوں وہ کیا محسوس کر رہے ہوں گے تو میں ابھی وہ زہر ہے میری اپنی بھی ایک سیکھنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے میں یوت کو بھی کنٹینیوز لرننگ پہ کنٹینیوز ڈویلپمنٹ پہ ایمفیسائز کروں گا تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو بتا ہے آپ کا ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کو سیٹ کیا ہوا آپ نے you need to keep learning keep educating yourself keep updating yourself I think یہ چیز بہت ضروری ہے کسی بھی شخص کو آگے آنے کے لیے بچوں کا ان کے جو بھی ہوتا ہے میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے بغیر کسی تفریق کے جہاں سے بچہ مرزی ہو میلیے وہ بچے ہیں ان کا فیوچر ہے ہمارے فیوچر ہیں دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان سے ہیں سر آنکھوں پہ کسی اور بھی ملک سے ہیں تو اب بھی ہم ان کا اتنا ہی ریگارڈ کرتے ہیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں جو سپورٹ ہم انہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ ہم لازمان کریں چھوٹی سک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ نوملی ہم لوگ کسی بھی دپارٹمنٹ میں کسی بچے کو ٹیچر سے کوئی کمپلین ہو جاتی ہے کوئی مسئلہ ہو گیا تو اس نے کوئی فیڈبیک ہے کہ ٹیچر اچھا نہیں ہے کچھ بھی ہے یا کوئی بھی اس کو ایشو ہے تو ہم اس کو ایسے لرننگ اپرچونیٹی لیتے ہیں ہم اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتے ہیں کہ دیکھیں اس بچے کو یہ مسئلہ ہے تو وی نیڈ ٹو میک شور کہ نیکس سمیسٹر میں موٹیویشن ملتی ہے کہ ہمیں ساتھ ساتھ جاپ بھی کرنی چاہیے دیکھیں رویزہ یہ بہت ضروری ہے ہماری یوت کے لیے کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ سیلف سوفیشنٹ ہوں ہم جب بچوں کو وہاں پہ سیم فیلڈ میں ہو یا پھر آپ ڈیفرنٹ فیلڈ میں ہو مطلب کہ ساتھ ساتھ ہمیں اس کو پریکٹیکلی بھی سیکھنا چاہیے جو ہم لرننگ کر رہے ہیں بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہ کہ دیکھیں آپ نے جو بھی ایجوکیشن لے لی فرس کر لیں آپ ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں امیسی آپ ڈیٹا سائنس کر رہے ہیں اور آپ کی جوب جو ہے وہ آپ کسی تل پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے I don't mind that کہ آپ نے odd jobs for some time آپ کچھ دیر کے لیے آپ کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں آیا کہ وہ جوب آپ کے فیوچر آپ کے ڈگری کو کمپلیمنٹ کر رہی ہے اگر وہ کمپلیمنٹ نہیں کر رہی تو آپ کے سی وی میں نہیں آئے گی that's a wastage of time you need to be careful کہ جو بھی آپ میں اس چیز کو پریفر کروں گا ایسے وولنٹیر کام کر لیں free کام کر لیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں وہ جوب کریں جو چیز آپ کے ڈگری کو کمپلیمنٹ کرتی ہو that's your future ڈگری کو کمپلیمنٹ کرتی ہے اور وہ آپ کا آگے مستقبل بھی ہو اچھا سر بہت ہی پیاری پیاری باتیں ہو رہی ہیں یقیناً آپ کے لیے بہت زیادہ یہ مستفید بھی کر رہی ہوں گی آپ کو سر مجھے یہ بتائیے کہ ہماری یونیورسٹیز میں اور باہر کی یونیورسٹی میں کیا difference ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں کونسی ایسے پریگرامز ہیں جو یہاں پر مجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سٹوڈنٹس نے graduate کر لیا ہے masters کر لیا ہے اس کے بعد ایک خواہش نظر آتی ہے ان کے آنکھوں میں ایک چمک ہوتی ہے کہ we just want to go abroad ہمیں باہر کی سٹوڈیز چاہیے کیوں آخر کیوں یہاں پر ایسے کونسی پریگرامز نہیں انٹرڈیوز ہوئے ابھی تک جو باہر ہیں دیکھیں رویسا اگر ہم اپنے پروگرامز کو دیکھیں میں ان کو criticize نہیں کروں گا just take میں very brief سا ہلکا ساپ کو comparison دیتا ہوں اب ہم ہمارے پاس بچے ہیں majority جو ہے وہ metric کرتی ہے کچھ بچے O levels کرتے ہیں A levels کرتے ہیں ان کا ایک track ہے بناوا انہیں پتہ انہیں کیا کرنے ہمارے پاس جو FSC ہے یا FA ہے اس میں بچوں کے پاس limited opportunities ہیں اگر آپ نے FSC کرنی ہے آپ نے non medical ہے medical ہے اور شاید ICS ہے یہ تین آپ کے main programs ہیں اب دیکھیں اگر کسی بچے نے cyber security کرنی ہے کسی بچے نے AI کرنی ہے اب اس کو BSC MSE تک جانا پڑتا ہے ہم نے ایسے کچھ short courses نہیں رکھے میں request کروں گا اور باب بے اختیار سے کہ اس بارے میں گوھر کریں تھوڑا سا ان کو revise کریں دیکھیں کہ بچوں کو ہم skill set پریکٹیکل knowledge پریکٹیکل application اور اس کا میں suggest کروں گا انہیں کہ کسی طریقے سے industry اور academia اس کی partnership ہو جائے بچے جو ہیں وہ کچھ عرصہ پڑھیں اور کچھ عرصہ جا کے organizations میں hands-on experience لیں especially data sciences that's a new aisle that's a new aisle right اس میں جو ہے دیکھیں ہم جو organization majority of organization ہر کوئی data based data driven decision پر believe کر رہے ہیں وہ insights data کے لیے data story ان کو کیا بتا رہا ہے کہ پہلے کیا ہو چکے اب کیا ہو رہا ہے آگے آنے والے وقت میں کیا ہوگا that's a data data analysis بہت important ہے پاکستان میں بے شمار data لیکن unfortunately ہم اس کو analyze نہیں کر رہے ہم اس کو decision making لیے استعمال نہیں کرے اور ایسا بہت departments میں بھی ہے عوام میں بھی data ہے public data ہے social data ہے ہم ان کو بڑی organization utilize کر رہی ہیں youth میں ان کو strongest جسٹ کروں گا کہ وہ اس طرف آئیں جن کے numbers میں جو لوگ اچھے ہیں جن کو numbers کی سمجھ آتی ہیں وہ بالکل excite پہ آجائیں جو numbers کی جن کو سمجھ آتی ہے سات آپ کو professor صاحب نے یہ بھی بتا دیا اچھے سر اگر ہم اپنے ہمساہ ملک کی بات کر لیں بھارت کی تو انہوں نے بے شمار professionals اور entrepreneurship ایسے پیدا کی ہیں ان سے پاکستانی نوجوانوں کو کیا کامیابی سے کیا سیکھنا چاہیے تعلیمی میدان میں پوری دنیا میں اگر ہم اس کو count کر رویزہ دیکھیں انڈیا نے 2015 سے لے 2020 تک بہت زیادہ پراغرس کی لیکن ان کے پرائیم منیسٹر تھے منموہن سنگھ انہوں نے ایک ایٹی سائٹ پہ آئے اور پھر ایک سٹیٹی سٹیٹی سیٹ یہاں پہ ہمارے سارے ہی قابلے طرح میں جہاں پہ بھی ہیں جو بھی پرائیم منیسٹر ہیں جو بھی آفیس میں ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور زہر ہمارے ملک کے فائدے کے لیے ہی کہہ رہے ہیں ہمارا جو بھی ان کے ڈیسی ہیں سر مطلب کہ آپ نے سائلنٹ میں سے دیدی ہے کہ اگر لیڈرشپ سٹرونگ ہے اور لیڈرشپ کا بارگراؤنڈ ایسا ہے تو پھر آگی جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے اس چیز کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں میسے تیکی کوسچن ڈائیورٹ ہو جائے گا لیکن میں جو ہے وہ لیڈرشپ پہ بھی ڈیلیور کرتا ہوں تو ہم جو ہے و تیڈیشنل لیڈرشپ ہے آپ کے دیجیشنل لیڈرشپ ہے اور پھر اس میں کافی دور تک چلے جائیں گے اس پہ کنورج کرنا بات کو تھوڑا مشکل ہو جائے گا انڈیا کی بات کہہ رہے تھے انڈیا میں انٹرپرینرشپ بہت زیادہ ہے سٹارٹ اپس بہت زیادہ ہیں اور چیزیں بچوں کی انکرش کرتی ہیں کہ وہ فردر اپنی جو بین کا نالجھ ہے اس کو ڈپلائی کر سکے مارکٹ میں سر اس کا فیوچر کہاں سائنسز کی جاب ہیں وہ ڈبل ہو جائیں گی اس میں ہم 100 ہیں تو اس میں ہم expect کر رہے ہیں کہ 150 یا 200 تک چلی جائیں گی نی ڈیٹا سائنسز ایس ایس نیو آئل اور جو فیوچر ہے آف کورس فیوچر اے آئی کا ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے فیوچر جو سائیبر سیکیورٹی آف کورس سٹین ہو گی اس کے زیادہ چانسز ہوں گے اس کے ساتھ بہت سی امرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں جیسے آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ڈیلی نیو اپ ڈیٹس نیو ٹیکنالوجیز آ جاتی ہیں نیو ایپ آ جاتی ہیں جو کے بیسٹ آن اے آئی ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے وال وقت میں جو ڈیٹر ڈیسی انز ہیں وہ زیادہ آئی بیسٹ ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی سی جو وہ سائیٹ بھی ہے کہ اس کی جو پرائیویسی ہے سکیورٹی ہے وہ ایک اینا ریسپیکٹ آ جاتا ہے اینا سوس ہوا کہ مجھے اس فیلڈ میں ہونا چاہیے تھا اور شاید میں اس فیلڈ میں نہیں ہوں یا لگتا ہے کہ بلکل صحیح جگہ پر رویزا میں ان خوش قسمت ترین لوگوں میں سی ہوں دو حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد مشکور ہوں جو ہمارے بڑی وجہ یہ تھی بچوں کو میتھمیٹکس کی سمجھ نہیں آتی تھی تو میں نے اس ہی پہ فوکس کیا میلز میں اس کے بعد کچھ کورسز کیے سسکو کے مایکرو سوفٹ کے پھر میں نے میری دیپلوما پھر پڑھنے کی اپنے بات کی میں کچھ سال پہلے کوورٹ سے پہلے اکسورج یونیورسٹی سے میں نے کنٹینیوز اپنی پروفیشنل ڈیویلپمنٹ کی لئے کورسز کی تو میرا خیال ہے کہ میں مجھوائی مائی لائیف میں مجھوائی مائی ٹیچنگ اور اس بیس کی مائی لائیف جزاکللہ ماشاءاللہ جی سر تو بہت خوش نظار سر نکمہ سے سٹوڈنٹس کی کچھ اچھی باتیں ہو جائیں کوئی ایسا شاگرد آپ کا نکمہ سا اور اس پر آپ نے بہت مہیند کی اور آج وہ بہت کامیاب ہے بہت مثالیں ہیں نکمہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ان کو لیزی کہہ لیزی کہہ لیزی نہیں ملی ان میں پوٹینشل ہر زیزار سا واقعہ ہے میں بیک ان ڈیز پڑھا رہا تھا شاید پورٹ سموت یونیورسٹی میں تو اب ہمارے ہاں تھوڑا سب یا باقی کچھ ممالک ہیں پڑھنے کا ترین ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو وہ بچہ اسائنمنٹ لے کے آگیا تو میں نے کہا بھائی دیکھو تمہاری اسائنمنٹ میں تو 98% سیمیلیریٹی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے نیو ٹوز آرہی بیک ان ڈیز میں بھی تھے تو میں نے کہا یہ جو ترنیٹ ہے یا سیمیلیریٹی شو کر رہے اتنی تو کام تم نے کیا کیسے اسائنمنٹ بنائی ہے کہتا سر میں نے کچھ کیا تو اس کے بعد خیر میں ان کی گریجیویشن سیریمنی میں بھی تھا اور آج کل سو کمپنیاں چلا رہے ہیں بڑے سکسسفل انٹرپینور ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر فیصل حاش بھی مجود تھے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور بہت اچھی بات کی ہیں یقینا آپ کو بہت مدقی بھی لگی ہوں گی اور جناب اگر آپ یہاں پر سٹیڈیس کمپلیٹ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ اسی فیلڈ میں کچھ پریکٹیکل ورک بھی کیا گئے کیونکہ آپ جب جاپ کرتے ہیں آپ کو چیزیں بہت مختلف لگتی ہیں